بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائن حضرات آج میں آپ کے سامنے ایک عارف باللہ قاری صدیق صاحب باندوی ارامت اللہ علیہ پر ایک خصوصی پیشکش آپ کے سامنے جو قوم سہارا اردو سہارا سے ہے پیش کرنے جا رہا ہوں تعریفی یہ اپنے زمانے کے قاری صدیق صاحب باندوی یہ زمانے کے اولیاء اولیاء اللہ آپ کا مدرسہ اچھوڑا میں مادہ کے اچھوڑا میں قائم ہے اور یہ آپ کا تعریف ہے تمہاتھ فرمائیں عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ باندوی ملک کی وہ ممتاز و مائنہ شکریہ تھی اسے ملک کے باہر خاص عام خاص عام واقف تھا قاری صاحب کی ولادت ہتھوڑا دل آبادہ میں سعادات کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہوئی اور آپ کے والد انتقال پہلے ہو گیا آپ کے دادا نے آپ کی پربریش کی اور اس کے بعد جو ہے آپ بڑے ہوئے آپ نے دینی تعلیم اور مدرسوں سے حاصل کی حاصل کرنے کے بعد باندہ کے ہتھوڑا میں جواب نے ایک مدرسہ قائم کیا اور وہیں پر جو ہے آخر تک انتقال سے پہلے تک جو ہے اسی میں رہے آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جو معجزے کے طور پر بھی کہا جا سکتی ہیں حضرت حضرت کے بعد دادا جان قرآن کے حصحافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قاری بھی تھے یہ تو حضرت کی پوری زندگی مفلسی سے مفلسی میں گزری لیکن حضرت کا بچپن بہت تھی حضرتوں پھر بھرا ہوا تھا حضرت نے جائے تعلیم ناظرہ قرآن اپنی دادی محلومہ سے پڑھا پھر حضرت کو کانپور میں بھیج دیا گیا اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ سوانے حیات آپ کی جو پوری بہت زیادہ ہے پورا بتانا ضروری نہیں بھی ہے یہ باندوی صاحب قاری شدید صاحب باندوی رحمتر جالیک حافظ بھی تھے اور قاری بیتے جائے ہیں آپ نے نظمہ کا مجموعہ بھی آپ کا ہے آپ تخلص ساکب ساکب تخلص فرماتے تھے آپ جائے ہیں اور آپ کا شیر یہ بہت مشہور ہے کہ جو پہنچا جو پہنچا حشر میں ساکب جو پہنچا حشر میں ساکب سے سے ساکب ساکب فرشتے سب پکار اٹھے محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آیا تو یہ جو ہے کہ مجدہ ہے عجب آپ کے حسن کا جنہیں دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو مجدہ ہے عجب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو ہے تو اب آپ آپ کے میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی رہا عریف باللہ مرد حق آگاہ کی شاعری پر تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں میں جو ہے کیونکہ یہ حضرت عریف صدیق صاحب بانویر عمت اللہ علیہ پر جو ہے یہ دیکھئے جو ہے آپ کہ یہ سفر حج آپ نے سفر حج بھی کیا اور واپسی کے بعد یہ کہے گئے چند اشار چیر بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کسی کی دعا کا اثر دیکھائے کسی کی دعا کا اثر دیکھائے مدینہ کی شاموں سہر دیکھائے مدینہ کے کوچے مدینہ کی گلیاں وہاں کی ہر ایک راہ گزر دیکھائے وہ تیبہ کے دشتے جبل اور شہرہ وہ تیبہ کے دشتے جبل اور شہرہ وہاں کے سجر اور حجر دیکھائے وہ سرسبز گمبد وہ سرسبز گمبد وہ شب نم کے قطرے مقدر سے بادہ چشمتر دیکھائے وہ ازباز کے گھر وہ ابواب جنت خوشہ ہم بھی وہ بامدر دیکھائے یہ روزے کی پر نور جالی کی جانب یہ روزے کی پر نور جالی کی جانب یہ روزے کی پر نور جالی کی جانب یہ جوزے یہ روزے کی پر نور جالی کی جانب لرستے ہوئے ایک نظر دیکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جو جالی ہے وہ اسی سے جو لوگ باہر سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو چومنے کوشش کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال اس کے لئے ملانا یہ تلابہ ندبی کی نات کے شیر میں آپ کے سامنے یا کسی ویڈیو میں پڑھ چکا ہوں کہ وہاں پر جا کے بہت ہی عدب کے ساتھ رہنا ہے جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں اپنے حساب سے لیکن وہاں پر جو کچھ بیعت بھی نہ ہو تو میں پڑھ چکا ہوں جو اسی سے اسی سے سنسلی میں آپ کی یہ حج سفر ہے حج سباپسی کے بعد کہیں گے یہ اشعار ہیں حج سے ان اشعار میں حجر کی شکایت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور شرف 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 کا بیان ہے جو محبت کالا مقام ساتھی ساتھی جو ہے ارض محبوب کے ذرے ذرے سے لگاؤ کا اظہار بھی بدرجہ اتم پائے راتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزداد کا ذکر بھی ناتی اشاعری کا ایک جز ہے حضرت مہدوی کے ہاں موزداد کی ذکر کی کیا نویت ہے اس سماعت فرمائے کی مجلس میں جب نات سیا کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائیں رکھ کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائیں رکھ کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں شبے میں راج میں ختم ختمے رسول کا مرتبہ دیکھو دیکھیں حضرات یہ دھنج ہے کہ میں جب بھی کوئی نات سناتا ہوں چاہے وہ مائل صاحب گورکپوری کی ہو یا اور کسی کے ہوتو وہ ظاہر ہے کہ جس پڑھنے کا انداز وہ ہی ہر شبے میں راج میں ختمے رسول کا مرتبہ دیکھو جہاں کوئی نہیں جاتا جہاں یہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں شبے مہراج کے تذکرہ ہے وہاں میں دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے ملنے کے لئے بلایا شبے مہراج میں مہراج کی شب میں تو آپ جب گھر سے نکلے جو ہے تو وہ گئے جو ہے اس کے بعد جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی جو ہے کیا کیا وقت کتنا وقت لگا یہ کسی کو معلومی نہیں ہو سکا اللہ تعالی سے مل کے آگئے جائے تو یہ شبے مہراج کا واقعہ ہے جب آپ جا رہے تو تو ایک شعر ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جہاں جلتے ہیں جبریل کے پر جس زمین پر اس کی حقیقتوں کے تمہیں آشنات ہو یعنی جہاں جبریل اسلام سب سے مقرب فرشتے ہیں جبریل اسلام کے پاس یہ قرآن پاک لائے تھے جو تو آپ جہاں جلتے ہیں جبریل کے پر جس زمین پر اس کی حقیقتوں سے تمہیں آشنات ہو تو اس میں ایک شبے مہراج میں جب رسول اللہ تعالی سے ملنے گئے شبے مہراج میں ختم رسول شبے مہراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں کوئی اجازتو دیکھے میرے قرآن ناتی کا لکب امی ہے لیکن علم کے دریاں سجاتے ہیں لکب امی ہے لیکن علم کے دریاں بہاتے ہیں آپ امی تھے آپ پڑھے لکھیں نہیں تھے لیکن یہ شعر میں ہے کہ آپ امی ہیں لیکن علم کے دریاں بہاتے ہیں جو ہے آپ صلی اللہ علم جو ہے امی ہیں لیکن مگر سب سے علم سے بہاتے ہیں خدا سے فقط ہم سمجھنے سے قاسر ہیں جبیل اور ہم تو آپ امی تھے لیکن جو ہے آپ کوئی جواب نہیں تھا آپ کے علم کے دریاں اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو چرانے بکریاں سہرہ میں جب سرکار جاتے ہیں چرانے بکریاں سہرہ میں جب سرکار جاتے ہیں پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر اک میرے سالت سے پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر اک میرے سالت سے اشارے سے اسے جب سرورِ عالم بلاتے ہیں اشارے سے اسے جب سرورِ عالم بلاتے ہیں ایک بار کا تذکرہ ہے کہ حکمیں حضرت بلال نے جو ازانے سہر نہ دی بلال رضی آتانہ ہوں جو ہے وہ حبسی بلال رضی آتانہ ہوں آپ کا رنگ جو ہے کچھ کہہ کہتے ہیں اسوں سووید نے دھپر کی کال ازارت سے تھا جو بہت خوبصورت تھے جو بھی ہو تو حضرت بلال کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ازان دینے کے لیے تو حضرت بلال نے جو اذان سہر نہ دی قدرت خدا کے دیکھو کہ مطلق شہر ہوئی حضرت بلال نے جو اذان نہیں دی جو دیر ہونے لگی تو دیر صوبہ ہونے والی تھی تو حضرت بلال نے جو اذان سہر نہ دی قدرت خدا کی دیکھئی مطلق شہر نہ ہوئی نہ مطلق شہر ہوئی تو اس طرح سے جو ہے صفیرہ ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صرف بات ہے تو پہرحال یہ اللہ تعالی طرف ہوتا ہے دیکھئی شرک و بدت وہ کسی کا اللہ کسری کسی کنے کرنا چاہیے حضور کا مرتبہ جو ہے اللہ کا مرتبہ اور حضور کا مرتبہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی صرف مقرب آپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک شہر نے کہا بھی فارتی میں بادست خدا بزرگ تو ہی کسہ مقصر بادست خدا بزرگ تو ہی کسہ مقصر اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے اس کے بعد بزرگ شخصیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ نے پھر سورج جو ہے وہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے بے جو بھی ہو بہرحال تو سورج جو ہے اس طرح نکل نہیں سکا جہا اس لئے شہر ہے کہ پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے اشارے سے اسے جب سروریا لم بلاتے ہیں یہ ہے کہ یہ ہے شانِ نبوت چاند ہو جاتا ہے جب دو ٹکڑے چہے کونوں مکاں جب ہاتھ انگلی ہلاتے ہیں یہ آپ کا معظور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ ہے کہ آپ نے جو انگلی چاند اٹھائی جو ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور اس بات کو خلائی جہال لے کے جب چاند پر پہنچے میں نام ان کا نہیں معلوم ہو جہے خلا جو لے کے گئے تھے خلا پر وہ دیکھا انہوں نے کہ چاند شک ہے چاند جو ہے کہ دو ٹکڑے ہیں وہ شک ہیں جو دیکھ کے آئے بتایا جو ہے نیل آمسٹرانگ اور ایک اور کوئی تھے جو امریکہ کے نیل آمسٹرانگ اس کے موت ہو گئے اس نے آگے بتایا کہ چاند کے بیچوں بیچ جو ہے ایک لکیر تھی چی ہوئی تھی جو ہے تو یہ شیر اسی پر ہے کہ یہ شانے یہ شانے نبوہ چاند ہو جاتا ہے دو ٹکڑے شہے کونوں مکاں جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں اور یہ آخری شیر ہے کہ کہ اُبل پڑتا ہے چشمہ بن کے برطن میں جو پانی تھا شہدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدین انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں یہ جن عارفہ باللہ قاری صدیق صاحب باندویر یہ اولیاء اللہ تھے یہ اپنے وقت تو یہ میں کسی اہر غیر کا شیر نہیں پڑ رہا ہوں نات کا جو ہے یہ ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ہتھاوڑا جو ہے گزرنے پر جو ہے وہ ایک جنگل پڑتا ہے تو جنگل میں جو ہے جب آپ گزرتے ہیں وہاں سے تو کچھ ڈاکو وہاں اس میں رہتے تھے ڈاکو نے جو ہے فائرنگ شروع کر دیا اسی میں تذکرہ ہے اس کو کیا سنا ہوں وہ لنبا بجائے گا تو وہ جو ہے فائرنگ شروع کر دیا تو آپ نے حضرت باندویر احمد فضالہ نے وہ ڈانٹ کے کہا کہ بھائی کیا کر رہا ہو جو تو تو وہ جو ڈاکو تھا وہ ڈاکو جو ہے وہ اس نے کہا کہ بھائی یہ روپ دوئی سے فائرنگ ہونے کیا ہے بعد میں اس کو جب مالوں ہوا پولیس والوں کو تو پولیس والوں نے اس کو اس پر انام مقرد رہا تھا وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مار ڈالے جیسا اس کو اس کو اس کا انکاؤنٹر کر دیا مسلمان کو یہ تھا جو ڈاکو اس کا نام اس میں رکھا ہوا کیا ضرورت اس کی تو جب یہ بات پولیس والے یہ آپ کے پاس پہنچے باندوی رحمت اللہ علیہ اکباد بتایا کہ اس ڈاکو کا ہم لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو کہا بھائی انہوں نے غلط کیا کیونکہ میں نے تو اسے ماف کر دیا تھا میں نے اسے ماف کر دیا تھا اور بیکار میں اس کو مار دیا میں نے اس کو ماف کر دیا تھا تو یہ بھی ہے موجود میں سے کہ گھگل پڑتا ہے چشمہ بن کے برطن میں جو پانی تھا چہدی اولیاں جواد کی اس میں لگاتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آج کل جو ناتی اشاری کے لئے وہ شورہ جو ہے جو ایک دوسرے طبق اس تعلق رکھتے ہیں وہ جو ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کی شر کرتے ہیں آپ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں تو وہ بات اس میں حضرت مہادوی رحمت اللہ علیہ بہت راستل و عطیدہ اور بہت ہی بزرگ سکشیت ہیں آپ کی نات کا شعر ایک ایک بہت جو ہے فرشتے سب مکار اٹھے محمد کے غلاموں کا غلاموں کا غلام آیا لیکن یہ شعر سنیے اب جو لوگ ملیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ تو یہ لوگ جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کا کہنا بالغلط ہے ارے حضور کی شان میں کون مسلمان حضی کو گستاخی کرے گا وہ اسلام زخاری سے جائے گئے تو یہ جو ہے کچھ موجزے کے بارے میں سفر حج کے دوران جو لکھا گیا اور جو حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں موجزات کا جو تذکرہ کیا گیا حضور کی اس کے بارے میں آخر میں میں آپ کو ناد کا کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں وہ کہ شاہِ کونین کی سنت پر جو عامل نہیں ہوتا شاہِ میں اس کو تحت پڑھ دوں شاہِ کونین کی سنت پر جو عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا جو سنت رسول پر عامل نہیں ہوگا نہیں لگے گا وہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا کرشم لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے کوئی کرشم لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے کوئی گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں رہتا سفر ناقش ناقش ہی رہتا کسی کبھی مندل نہیں ملتی کا جسے عشق پہمبر ہے جسے پاس شریعت ہے جسے عشق پہمبر ہے جسے پاس شریعت ہے وہ احکام شریعت سے کفی غافل نہیں ہوتا اور اکتباد دیکھئے یہ سامت فرمائے یہ اسی کے ساتھ ہے کہ دیکھائے حقیقت میں یہ میرے رب کا کرم ہے حبیبِ خدا کا جو گھر دیکھائے اے نام باری اے نام باری ہوا ہم پر شاقب ساقب تخلص ہے دیار شاہ بہربر دیکھا ہے اب یہ حضرت بادوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو نظم کہی ہے اس کا یہ جو ہے سب کے بس کی بات نہیں اس کا آخر کا ہے کہ سب کے بس کی بات نہیں یہ نظم ملکی سطح پہ بہت مشہور ہی اور کئی لوگوں نے اس زمین پر شیخ بھی کہے حضرت بادوی کے ہاں کیا کیا ہے ملازہ ہو چمن دہن کی خاطر گھر گھر جانا نامن کی خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا طائف میں مکہ میں طائف میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کا پہل آپ کا جو ہے وہ نالائن مبارک جو ہے پہل جو لہولہان ہو گیا جو ہے پتھر یہ طائف میں جو ہے کہتے ہیں کہ اب بھی اسی کا یہ ہے جب آپ کو وہاں پریشان کیا گیا آپ کے صحابہ کرام آپ کو تو آپ نے جو حجت کر لی مدینہ شریف کی مدینہ شریف چلے گئے اور وہاں جو ہے مدینہ شریف بلکل سمجھے ایک طرح سے اس کو انگریزم کہتے ہیں کہ وہ ہے ٹھیک ٹاک ہے اور وہاں کوئی اسی بات نہیں ہوتی مقدس جگہ ہے اور مکہ جو ہے وہاں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسر آئے گیا وہاں جو طائف میں برباری ہوتی ہے تو یہ شیر جو ہے کہ دہن کی خاطر کہ خاطر گھر گھر جا کر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا پھر بھی دوائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں سب کے بس کی بات نہیں اسلامی کالج میں پڑھ جو ہے یہ کمیٹی میں یہاں شہر میں مجافرہ بزار سے پہلے جو ہے دو حضرات رہتے ہیں اس میں ان کا انتقال ہو گیا ان میں سے ایک صاحب جو ہے میں نام بھولنا اس وقت اللہ معاف کرے گوجنت دے وہ پڑھتے تھے یہ سب کے بس کی بات نہیں جو ہے ارے جو مکان ہے جو ہے میں بھولنا ہوں بہرحال وہ پڑھتے تھے اور میں ان کو سنانا تھا جو پہنچے حاصل میں ساکب تو اب یہ جو ہے آخر میں دیکھئے نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ کسی کی بھی نظر میں وہ کبھی قابل نہیں رہتا اور بہت تحقیق کی ساکیب تیرا بس جرم یہ نکلا خلاف شر باتوں کا کبھی قائل نہیں ہوتا تو کبھی آپ خلاف شر کبھی نہیں گئے اور یہ عارفی باللہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور یہ جو ہے قاری صدیق صاحب مادوی رحمت اللہ کے بارے میں تھا نبی ہے جو ہے تھوڑا دور بتاتے ہیں آپ کو جو باقیہ ہے جو ہے یہ دیکھئے ایک بار کا تذکرہ ہے جو ہے کہ ایک کلیکٹر جو ہے یہ نسبندی کا دور تھا نسبندی کے دور کا مسئلہ ہے کہ وہ وہ کلیکٹر وہ آپ کے پاس آئے کلیکٹر صاحب کہ آپ نسبندی کے بارے میں کوئی فتوہ جاری کرجئے کچھ کہہ دیجئے فیور میں کہہ دیجئے یہ ہے حضرت یہ حاضر ہوئے جائے یہ ایک مسلمان کلیکٹر اور ایک مسلمان وزیر نسبندی کے جواب پر قاری صاحب کی فتوہ لینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں آپ کیوں حضرت نے نہایت نرمی سے فرمایا کہ ہمارے بڑے لکھنو اور دلی میں موجود ہیں آپ ان سے فتوہ لے لیجئے لیکن وہ تو حضرت ہی سے فتوہ لینے کے پاس تھے اور اشنا قسطگو کلیکٹر صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ آپ اس کی فکرناک فرمائیں کوئی بھی شخص آپ خلاف ایک لفت نہیں نکال سکتا حضرت برہم ہو گئے آپ غصرے میں ہو گئے اور سکتا فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو جو بنیاد پر یہ مطلب ہے کہ آپ برہم ہو گئے تو وہاں آپ کو کلیکٹر کلیکٹر صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسے بات کر رہا ہے کلیکٹر صاحب کلیکٹر اس کے پیچھے پہ چلنے والا اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے کسے بات کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کلیکٹر ہیں اور یہ وزیر اور یہ جو وزیر نے کہا جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں میں نسبندی کے جواز میں کوئی فتوہ جاری نہیں کر سکتا کلیکٹر آپ کو گرفتار کرنے پر آمادہ ہو گیا اور لوگوں میں حلچل مجھ گئی آپ کو گرفتاری کیا اس نے جو ارادہ کر لیا تو حلچل تھی ہو گئی اور یہ بات جو ہے یہ ایک مرتبہ حضرت جلا فتح پور باندہ آ رہے تھے شب کے پاس کا وقت تھا شب کے بارہ بجے تھے کچھ بدماشوں نے سامنے سے فائرنگ شروع کر دی کچھ بدماشوں نے سامنے سے فائرنگ شروع کر دی جس سے ڈرائیور کی زخمی ہو گئے حضرت پیچھے ہو رہے تھے آگ کھلی تو فوراں آواز زور زور سے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکو کے سردار نے جناب حضرت کی آواز سنی تو معافی مانگنے لگا معافی تلافی کے بعد حضرت آگے پڑ گئے اب چونکہ حضرت کا معاملہ تھا تھانہ تک پہنچا اس لئے اس معروف ڈاکو اس کا نام تھا رضا حسین پرپلہ کو پولیس نے موقع پر پا کر موت کے ہاتھ ڈھار دیا اور انہوں نے آ کر حضرت کو اطلاع دی تو اس پر بہت سے اس پر جواب نے کہا کہ میں نے بھائی اس ڈاکو کو میں نے معاف کر دیا تھا آپ کیوں اس کو مار ڈالے تو بہرحال یہ جو کلٹر صاحب آئے تھے اپنا موں لے کے چلے گئے جو ہے جو نظبندی کے لئے فیور میں آئے تھے لینے اور بعد میں وہ اس طرح کی بات کیے تو پورا اس حلقے میں پورا جو ہے حلہ ہو گیا جو ہے اور لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ کر دیا آپ نے حضرت خلاف تو پھر یہاں بوال ہو جائے گئے یہاں پر بہت بڑھ جائے گی تو اس پر جو ہے لوگ وہ عملہ جو ہے کلٹر کا یہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے جو ہے تو یہ تھے عارفِ بِاللہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمتلال ہے اور یہ سہارہ سے وہ آپ پر خوششی پیش کر بہت پہلے یہ آئی تھی جو ہے تو میں نے اس پر آپ پر جو ہے جن کو پڑھنا ہے وہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمتلال ہے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ رات میں اٹھ کے جو مدرسہ تھا اس میں رات کو اٹھ کے آپ جھاڑو دیتے تھے مسجدوں میں اور یہاں تک کی جو ٹوائلٹ تھا جو ہے اس کو آپ پانی سے دھلتے تھے جو ہے رات بارہ بجے رات میں سب سو رہے ہیں کوئی دیکھیں نہ جو ہے تو وہ جو ہے آپ دھلتے تھے اور جو ہے اس طرح مدرسے کی صاحب سپائی کرتے تھے جو ہے اور اگڑم سی سے سادھے آدمی تھی آپ کو انتقال جو ہے وہ سن چھانوے کسی سن میں ہوا بہرحال اور اس کے بعد ان کے جو تین بچے تھے لڑکے تھے جو ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے اپنی نظمات بتایا ہے انہوں نے اب مدرسے کو سوال رکھا ہے تو میں زالہ کچھ نہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شیر کے ساتھ ساقیب حضرت ساقیب کہا کہ جو پہنچا ہے حصر میں ساقیب ساقیب فرشتے سب ککار اٹھے محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آئے گا حضرات امید آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ ضرور جو ہے قاری صدیق صاحب باندھوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہیں سے کوئی آپ کو ملے گا موت تو آپ پڑھیں گے اس کو عمل کرنے کوئش کریں گے آمین اللہ تعالی آپ کو کمج دے اسلام علیکم